اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انگلینڈ کی تازہ ترنگ چار اہم اپ ڈیٹس لے کے آپ لوگوں خدمت میں ایک پر پھر سے حاضر ہوئے ہیں بات کریں گے انگلینڈ نے یورپی یونین کے دعوے کو مصدد کر دیا اہم خبر انگلینڈ ہوم آفیس کی نئی تصدید اللیگل امیگرنٹ سے متعلق انگلینڈ نئی تحقیق میں حیران کن انکشاف سپین گوڈ نیوز دو ہزار یورو نئی سکیم شروع تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یوکے کی اور یورپ کی خبروں سے اگار رہ سکیں اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم ترین آپڈیٹس کا سنسلہ اس کی پہلی خبر کو شامل کر لیتے ہیں کہ انگلینڈ نے یورپی یونین کے دعوے کو مسترد کر دیا انگلینڈ نے یورپی یونین کے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ اس نے کوورڈ نائنٹین کی تمام ویکسین کی برامت پر پابندی آئیت کر دی ہے یورپی کونسل کے صدر نے غلط طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ نے اپنی سرزمین پر تیار کی جانے والی تمام قسم کی ویکسین کی برامت پر مکمل پابندی آئیت کر دی بی بی سی سمجھتا ہے کہ وزیر خارجہ نے یہ واضح کرنے کے لیے انہیں خط لکھا ہے دعوے مکمل طور پر جھوٹے ہیں جنوری میں یورپی یونین نے برے آزم میں سپلائی کی دستیابی پر تفچیش کے پر سے منظر میں ویکسین کی برامدات پر کنٹرول کا ایک نیا نظام متعارف کروایا تھا جس کے پیشے نظر پروڈکٹرز ویکسین کی فروخت کے لیے قومی حکومتوں سے اجازت لینے کے پابند ہیں اس اقدام سے برطانیہ کے ساتھ شمالی آئیلینڈ سے متعلق زیستہ سال دونوں ممالک کے درمیان اتفاق ریسے تیہ شدہ بریکزٹ تجارتی انتظامات کے کام کے بارے میں وسیع پیمانے پر اختلافات پھیل گئے سے علاوہ دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ نے اپنے علاقے میں تیار کردہ ویکسین کے اجراق کی برامد پر مکمل پابندی آئید کر دی لیکن یورپی یونین جو دنیا میں ویکسین پیدا کرنے کی سب سے بڑی سالیت کا حامل خطہ ہے اس نے یورپی یونین میں پیدا ہونے والی خوراک کی برامد پر کابو مانے کے لیے اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ نئی تحقیق میں حیران کن انکشاف یہ بات تو پہلے ہی سامنے آ چکی ہے کہ برطانیہ میں گزرشتہ سال ستمبر میں دریافت ہونے والی کرونا وارث کی نئی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے اور اب انکشاف ہوا ہے کہ یہ زیادہ جان لیوا بھی ہے در حقیقت یہ توکواس سے زیادہ دو گناہ زیادہ جان لیوا ہے اور یہ انکشاف ایک لاکھ سے زائد کوورٹ کیسز کی جانچ پرتال کے بعد سامنے آیا برطانی سائزدانوں نے جنوری دوہزار اکس میں کہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ نئی قسم ناصف زیادہ خطرناک ہے بلکہ یہ پرانی اقسام کے مقابلے میں تیس فیصد زیادہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اگر اب ایک طبی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ برطانی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں سکسٹی فور پرسنٹ زیادہ جان لیوا ہے اس کے علاوہ تحقیق میں یکم اکتوبر دوزار بیس سے انتیس جنوری دوزار اکیس کے دوران کرونا کی برطانی قسم سے متاثر ففٹی فور تاؤزنڈ مریضوں کا معاظنہ اتنی ہی تعداد میں پرانی قسم سے بمار ہونے والے افراد سے کیا انہوں نے عمر جنس نسل علاقے اور سماجی حصیت جیسے اناثر کو مد نظر رکھ کر یقینی بنایا کہ اموت کی وجہ کوئی اور نہ ہوئی ازید یہ کہ یہ شایع ہونے والی پہلی تحقیق ہے جس میں کرونا کی برطانی قسم سے اموت کی شرعہ کا تین کیا گیا ہے کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا کی یہ نئی قسم نہ صرف زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے بلکہ یہ زیادہ جان لیوا بھی نظر آتی ہے اس نئی قسم کے نتیجے میں اموت کی شرعہ میں اضافے کی وجوہات کو مکمل طور پر واضح نہیں کیا گیا ہے کچھ سانجدانوں کے خیال میں یہ شرعہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے حال ہی میں ڈنمارک میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ اس قسم سے بیمار ہونے والے مریضوں کی اکثریت کا ہسپتال پہنچنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بی ون ون سیون نامی اس برطانی قسم سے متاثر ہونے والے دو ہزار ایک سو پچاس افراد کو اس تحقیق کا حصہ بنایا گیا تھا جن میں سے 128 کو شدید بیماری کے 22 ہسپتال میں داخل ہونا پڑا تحقیق کے مطابق یہ شرعہ دیگر اقسام سے متاثر ہونے والے افراد کے مقابلے میں 64% زیادہ ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ ہوم آفیس کی نئی تصدیت illegal immigrant سے متعلق انگلینڈ کے بورڈر سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 115 تارکین وطن کو روک لیا کشتیوں کے ذریعے چینرل عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں میں چھوٹے بچے اسمیت خواتین بھی شامل ہے ہوم آفیس نے تصدیت کی کہ 115 افراد انگلیس چینرل سے چھوٹی کشتیوں میں سوار برطانیہ پہنچے برطانیہ میں نو جنوری کو غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کی بڑی کوشش میں 103 افراد کو روکا گیا تھا علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی کروائی ہے جس میں 115 غیر قانونی تارکین وطن کو روک لیا گیا ہے مگرینٹس کی چیارٹی کیئر نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ شدت کے ساتھ برطانیہ سے مدد کے لیے پکار رہی ہیں لیکن ان کی آوازیں کبھی سنائی نہیں دیتی دنیا کے سب سے زیادہ عذیت کا سامنا کیا وہ چاہتے ہیں کہ آخر کار میں فوض رہیں برطانیہ سے معاملات کا جائزہ لینے اور لوگوں کو سلامتی سے برطانیہ منتقل کرنے کے لیے ایک بہتر رستہ بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ امن سے اپنے پناہ کے دعوے کیے جن لوگوں کی گزستہ روز 60 سے زیادہ تارکین وطن کو برطانیہ پہنچنے کے لیے چینل کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے روک دیا گیا برطانیہ کے حکام نے مجموعی طور پر پچاس افراد کو لے جانے والی تین کشتیاں روکی فرانسیسیوں نے ایک رات میں ستارہ افراد کو دریاغ عبور کرنے کی کوشش ناکام بنائی اور کشتی کو فرانس واپس سے بیج دیا گیا یہ امبر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ اور فرانس مل کر غیر قانونی تارکین وطن کی نقل و حمل روکنے کے لیے جد و جید کر رہے ہیں آخری خبر کی جانب جو کہ سپین گوڈ نیوز دو ہزار یورو نئی سکیم شروع سپین میں امداز سکیم کی ادائیگیوں کا سنسلہ پندرہ ماہ سے شروع ہوگا جس میں اراتے لینے والے ورکس کو چھ سو سے نو سو یورو تک کی ادائیگی کی جائے گا رکم ایک لاکھ اکیالیس ہزار لوگوں کو منتقل کی جائے گی امور رکھنے والے ایک لاکھ ستاسی ہزار افراد کو دو ہزار یورو کی رکم ادا کی جائے گی رکم ادائیگیوں کا سنسلہ پندرہ ماہ سے شروع کیا جائے گا اور یہ عمل دو ہفتوں میں مکمل ہوگا سوبہ کاتالونیا کے تین لاکھ نتیس ہزار ایک سو اسی ورکرز والے افراد اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے اسکیم میں رکم کے اصول کے لیے رکھے جانے والی افراد کی آمدنی سلانہ ستارہ ہزار بانسو یورو سے کم اور مہانہ چودہ سو چالیس یورو سے کم آمدنی ہونی چاہیے یہ تھی آج کی اہم تین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور مید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت کیا رکھئے گا تینکیو خدا حافظ دعوا دینے میں یورپی یونین کی دیگر اقوام سے صرف آٹھ ہزار پان سو دو کے قریب درخواستیں دی گئیں جو انہیں پناہ کے متلاشی افراد کو واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ گزرستہ سال برطانیہ میں سات ہزار سے زائد ناکام پناہ گزیزوں نے تازہ دعوے کیے تھے امیگریشن کے وزیر نے پارلمنٹ میں انکشاف کرنے والی شخصیت نے سیکرٹری برائی داکلا پریٹی پٹیل کو درپیش پناہ اضلاحات کی پیمائش کو ظاہر کیا انہوں نے برطانیہ کے ٹوٹے ہوئے پناہ کے نظام کو ٹھیک کرنے کا عہد کیا جس میں درخواست کے عمل کو آسان بنانا بھی شامل ہے لہٰذا مقدمے کی شروعات میں تمام قانونی بنیادیں پیش کر دی گئیں عام لوگوں کسانوں نرسوں خاندانوں کو ازاد رہنے کے مواقف کے لیے اپنی زنگی کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے گزرستہ ماہ اٹھارہ واقعات میں تین سو آٹھ افراد کو روکا گیا تھا اس کے علاوہ برطانیہ نے گزرستہ سال یورپی یونین کے رکن ممالک سے نو سو کے قریب پناہ گزیزوں کو لیا تھا لیکن اس کے بدلے میں صرف سو کا تبادلہ سامنے آیا ہے